رات میں حضرت سیدنا قاضی قدرت الدین علی حنوی رضی اللہ علیہ وسلم نمازِ تحجید سو جاتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک آئناس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں یار آپ کے ساتھ میں ہیں سرکار تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی حضرتی اٹھو تمہیں مستع سناتا ہوں میں تمہیں بشارت کرتا ہوں کہ تمہارے یہاں ایک فرزند اعجمن تشریف لانے والا ہے فائدہ ہونے والا ہے جو میرا معنوی فرزند ہوگا اس کا نام احمد رکھنا حضرت سیدنا قاضی قدرت الدین نظر اللہ تعالیٰ کی آنکھ بھی جاتی ہے ازانِ فجر کا بخت تھا آپ کو گھر سے یہ ملتا سنایا گیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ تغلط ہوا ہے دیتے کی پیدائش ہوئی ہے سرکار قدرت مدار رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا سر سجدے میں تھا ہے آپ سر و سجود دنیا میں تشریف لائے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موجزے کا مدار اتم ہے خود بلگزار نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کا سر سجدے میں تھا اسی موجزے کا مدار اتم اسی سات کا مدار اتم خود بلگزار جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو پھر آپ کا بھی سر سجدے میں تھا عالم روحانیت جس کی مائک کے مرشت اس مہک جائے مشامل کائنات جس کی خوشبوں سے ملطر ہو جائے آج وہ ہوا چل رہی ہے آج وہ خوشبوں میں بکھیلی جا رہی ہے آج وہ اتربیتیاں کی جا رہی ہے علیہ وسلم کے مقام کے لے کر اطراف و اقناف کا ایسی خوشبوں سونگی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے نہ ایسی خوشبوں کبھی سونگی گئی تھی نہ کبھی محسوس کی گئی تھی کیونکہ آج وہ خود بل مدار کی بنادر کی خود بل ہے آج مدار العالمین کی آمد کی خود بل ہے ہم علامانے خود بل مدار فارگانی مدار العالمین میں اپنی تمناوں کو لے کے حابی ہوئے ہیں یہ بہت سوہانا وقت ہے کہ تاتا کے درمار کھلنے والا ہے اور ہمارے تمام جائد مقاصد کو سرکار خود بل مدار سماعت کریں گے اور ہمارے تمام مراحل کو آپ مکمل فرمائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں عطب ہو احترام کے ساتھ مائک پر دعوت احترام دے رہا ہوں استاذ السورہ استاذ العالمہ حضرت علامہ و مولانہ فوجہ سید مدار مدار صاحب قبلہ کو تصریف لائیں اور بارگانی مدار العالمین میں ہم سبی کے اس طرح خاصے کو بیش کریں نا رہے تکریم نا رہے تکریم نا رہے تکریم نا رہے رسالت نا رہے رسالت زمد مدار زمد مدار زمد مدار جسر یوم مدار جسر یوم مدار حضور 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 عابل مبارک بات ہیں یہ نوجوان جو جشنیں ملادیتے قطب المدار مناتے ہیں اللہ فاتح ان کو دنیا اور آسکت میں جریزیم عطا فرمائے گا ابھی میں کچھ لیتے نہیں آیا تھا میرے بہت چہیتے شاگر ملانا شہنواز صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی جی کچھ فائدہ نے زینب پر کچھ کے لیے کہنا تو ابھی ابھی چار میں سے کہیں ہیں ملاحظہ کریں ایک بار خوندر پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مشفینا بنانا حمر بنبارک بسلی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی کا نام فائضانِ زینب پر کمیٹی ہے ایک ایسی ذات ایک ایسی شخصیت سے یہ موسم ہے یہ شخصیت کے لیے استادِ گرامی مردمت نے کہا تھا حسینی ذہنب دل زینب حسینی دستوبار زینب حقیقت میں تو ہی ہو فاتحے کربو بلات ہے حقیقت میں اگر فاتحے کربو بلات کی شخصیت ہے تو وہ شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس میں گرامی سے منطور یہ کمیٹی ہے مجھے حضرت زینب سے بڑی عقیقت ہے بچپن سے میری دعا ہو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کبھی فاق میں ہی حضرت زینب کی جوتیاں چوننے کو بن جائے تو یہ نجات کا ایک رستہ نکل آئے ان کی عضبتیں ان کی بلندیاں جو زہرہ کی نورِ نظر ہیں مولا کی لفتیں دگر ہیں ان کی عضبتوں کو بیان کرنا بہت مشکل ہے اللہ پاک ان نوجوانوں کو جنہوں نے فیضان زینب کے نام سے اپنے آپ کو منصور کیا ہے ہمیشہ ان کو فیضان زینب سے سیراب کرتا رہے ان کو ایک فیضان زینب کی بارش نہ ہوتی رہیں میں دعا کے طور پر چال مسئل پر کراؤں کہ بیا کر پاؤں کیا میں شان زینب کیا کر پاؤں میں کیا شان زینہ زمانِ بھرپہِ احسان زینہ زمانِ بھرپہِ احسان زینہ سجادے ہیں جو یہ جشنیں بلاتا سجادے ہیں جو یہ جشنیں بلاتا زمانِ بھرپہِ احسان زینہ 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 سجادت ہے جو یہ جشن بلادات صداع فرح فیضا سجبیت کارے بڑھائے سیاہ آئے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس عظیم تقریب میں حاضر نہیں ہو سکے اللہ فاکم کو توفیر بتا فرمائے کہ وہ ہر صورت ہر حالہ میں اس تقریب میں ضرور حاضر آئے آقا بلاب آئے ہے جبھی جھکا ہے مٹے گی آج انہی جالیوں سے کشنا لگی مٹے گی آج انہی جالیوں سے کشنا لگی اسی امید میں ہم کشنا کا محبار ہے اسی امید میں مٹے گی آج انہی جالیوں سے کشنا لگی اسی امید میں ہم کشنا کا محبار ہے اسی امید میں یہ شیر بات کرتا ہے آتاو آتاو آلہ بلک میں درخش آئی پی ایت نبری آلہ بلک میں درخش آئی پی ایت نبری کہ ہم بھی یہ مقدر کا جام آئے کہ ہم بھی یہ مقدر کا جام آئے موسیقی 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 جس نے اور تعلیق کے اختلافی مسائل میں اپنے آپ کو اٹھائے ہوئے ہیں ہماری اصل یہ ہے ہمارے قدرگوں کا چلے لیے رہا ہے ہماری قدرگوں کی نصیحت یہ رہی ہے کنارہ کشکر بھوکر کے صرف عشق نبی اور عشق آل نبی ہی اختیار کرنا چاہیے ہیں ہمیں کسی اختلافی مسائل میں نہیں پڑ گئے تعلیق میں اتنے اختلافات ہیں اگر ان واقعات کو بیان کر دیا جائے تو واقعی یہ نوجوان گالیاں پڑھنے لگیں اگر ہم تعلیقات کے سامنے پیش کر دیں تو تعلیق سن کر کہ آپ ایسے ایسے بہادروں کو ایسے ایسے حول العظم شخصیتوں کو گالی دینے لگیں جن کے آگے بڑے بڑے تعلیقوں کے کار چھتے لیکن تعلیق کے وہ گوشیں ہمارے قدرگوں نے چھپائے رہتے تاکہ اس تعلیق کے گوشوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے بچوں میں ہمارے نوجوانوں میں ہمارے ذہن میں تاثر نہ پھیلے کسی کی جانب سے نفرت نہ پھیلے ہم محبت کو عام کریں محبت کا درست دیں محبت کا پیغام دیں اور عشق رسول اور محبت رسول میں اپنی زندگی گزاریں ہم دنیا سے تو دیکھنے والا یہ سنجھے کہ یہ آنکھیں اس لیے کھلی ہیں کہ مرنے والے کی کھلی آنکھیں کھلی رہنے دیں مرنے والے کی کھلی آنکھیں کھلی رہنے دیں یہ نظر جلوہ آقا کی تمنائی ہے اس نظر کو جلوہ آقا کا تمنائی رہنا چاہیے آلِ نبی کے محبتوں میں اس نظر کو بچھا رہنا چاہیے اس نظر کو تعلیق کے ان گوشوں پر نہیں پڑھنا چاہیے جو گوشیں ہمیں نفرت پیدا کرتے ہیں جو تاسک پیدا کرتے ہیں جو عذابت میں بھڑکاتے ہیں ان تمام گوشوں سے پڑھنے نظر ہمارا صرف مشکلہ یہ ہونا چاہیے تو انہوں نے ہمیشہ بارک آئے خود مدار سے مانگا ہے آئیے آج اس مبارک اس سہانی گھری میں ہم دیارے کو موسیقی 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 ہر اکر امید نے جبدنگی سے مو مارا ہر امید نے جبدنگی سے مو مارا موسیقی 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 موسیقی